اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کرلے اور بیل آئیکن کو آن کرلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہر بھائی امید کرتی ہوں اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرس فاطمہ تو سہر علی البنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں پیارے بہن بھائیوں محبت کا لا جواب عمل نقش جو میں آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یا طریقہ بتا رہی ہوں پلیز اس کو غور سے سنیں بہت سے بہن بھائی کی فرمائش ہے اور دعاوں کے ساتھ میرے جو بھی عملیات ہیں ان کو پسند کیا جا رہا ہے عمل عملیات کا تلق عمل سے ہے عمل جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز اگر چھوڑتے ہیں تو نماز پڑھنا یہ عمل ہے اور جو اگر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا گناہ ہوتا ہے نا اسی طرح عمل کو عمل کی طرح بنانا کریں تو عمل پورا نہیں ہوتا تو یہ محبت کا ایک خاص عمل میں آپ کو بتاؤں گی ایک دفعہ آپ اس کو ضرور الحمدللہ کریں سچی محبت، سچا پیار، سچی چاہت وہ کسی بھی رشتے کے ساتھ ہو اس کے لئے یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کبھی کسی کو اپنے پیار میں دیوانا کرنا یہ عمل اس کے لئے ہے جو بھی کسی کو چھوڑ کر جا چکا ہے جو کسی سے نفرت کرتا ہے وہ پہلے ٹھیک تھا لیکن وہ اب ٹھیک نہیں رہا تو یہ عمل ان لوگوں کے لئے ہے عمل بتانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہو گئے انشاءاللہ تو اللہ کا یہ کلام اور درود پاک یہ بہت طاقت رکھتا ہے عمل جو بھی ہے جو بھی کرتے ہیں صدقے دل سے کریں گے تو کامیاب ہو جائے گا آپ اپنے پیارے کو پا لیں گے یہ عمل تصویر پر بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ عمل کا جو نقش میں نے آپ کو بتایا ہے یہ جو نقش ہے یا مغنی یا رحمان رحیم کریم محمود قادر موحب و مجیب یہ اللہ کے وہ نام ہے جو محبت کو پیدا کرتے ہیں اس نقش کو بنانا بلکل جس طرح بنایا گیا ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح آپ نقش کو بنا سکتے ہیں یعنی تو فوٹو کاپی کروالیں ویڈیو سے کراپ کر لیں کراپ کر کے آپ فوٹو کاپی کروالیں فوٹو کاپی کروانے کے بعد اس کی فوٹو کاپی اب بنانی جس طرح ہے جب آپ فوٹو کاپی کروائیں گے اس سے پہلے آپ نے یہاں پر نام بھی لکھنا ہے دیکھیں الخب فلان آپ کا نام بن فلان جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اس کا نام ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر بن ہے تو یہاں ماں کا نام آنا تھا نا لیکن ابھی ماں کا نام نہیں آئے گا یہاں پر دو دفعہ آپ کا نام پکارا جائے گا ٹھیک ہے آلہ خب فلان ابن فلان فلان یہاں پر بھی آپ کا نام اور آپ کے پیارے کا دونوں پکار رہی ہیں ایک دوسرے کو ٹھیک ہے یہ آپ نے بالکل اسی طرح نقش پہ لکھنا ہے آلہ خب آپ کا نام بن پیارہ جو آپ کا پیارہ ہے ٹھیک ہے اس کا نام آلہ خب پھر پھر دوبارہ آپ کا نام کہ ابن غلطی نہ کیجئے گا ٹھیک ہے فلان کیونکہ جب بھی پہلے میں نے جو ویڈیو میں بتائیں ہیں جیسے کہ فلان بن فلان آلہ خب ٹھیک ہے فلان بن فلان اس طرح وہ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس طرح لکھا جاتا ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح بتا رہی ہیں پلیز اس طرح کیجئے گا غلط ہوا تو بھینا کوئی نہیں کہیں گے آپ یہ غلط ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کورسے سننے دس دفعہ ویڈیو کو دیکھ کر سن سکتے ہیں اب آپ نے یہ نقش بنا کر پہلے تو اپنی سیدھی بازو پر باندھنا ہے ہاتھ پر نہیں بازو پر باندھنا ہے ٹھیک ہے کلائی پر نہیں ٹھیک ہے جہاں سے بازو کا حصہ شروع ہوتا ہے وہاں پر آپ اس کو باندھیں گے اس کے بعد آپ نے جب یہ باندھ لینا ہے تو یہ دیکھیں اب یا ودودو یا مغنی اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں یہ آپ نے باندھ لیا ٹھیک ہے اب یا ودودو یا مغنی کا جو ہے طریقہ وہ غور سے دیکھ لیں زکات زکات کوئی بھی نہیں ہے وقت دن کے وقت یہ عمل کریں تین بجے سے چار بجے پانچ بجے چھ بجے رات کو عشاء کے بعد نہ کریں دن میں کسی بھی ٹیم صبح و دس بجے کریں جتنا آپ کو آسانی لگتے ہیں اس ٹائم رکھ لیں دن بودھ والا ٹھیک ہے بودھ کا دن جمعہ رات کا دن اور جمعہ کا ان تین دنوں میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے درودھ پاک تین بار اول تین بار آخر درودھ پاک پڑھیں ورد کریں یا ودودو تیتیس مرتبہ پھر یا موغنی تیتیس مرتبہ پھر تین بار دروشریف ٹھیک ہے لازم ہے نماز کی پبندی ہے ورنہ کوئی بھی عمل میرا کام نہیں کرے گا نہ ہی کوئی بھی عمل آپ کو ساتھ دے گا عمل کی جو تعداد ہیں وہ میں نے آپ کو یہاں پر اچھے طریقے سے گائٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اب جب یہ والا عمل کرنا ہے یہ تو آپ نے بانگ لیا اپنی بازو پہ ٹھیک ہے اب یہ والا جب عمل کرنا ہے پیارے بہن بھائیو یہ تصویر پر عمل کرنا ہے تصویر پر اس کا دم کرنا ہے جب یہ عمل آپ نے کرنا ہے تصویر پر دم کرنا ہے تصویر پر دم کرنے کا طریقہ اب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں دیکھیں تصویر پر دم کرنے کا طریقہ پتہ کیا ہے کہ جب ہماری آنکھیں ہیں ہماری آنکھوں کے ہماری آنکھوں کے دونوں درمیان ہماری سمجھیں یہ میں ایک آنکھ ہے یہ دوسری آنکھ ہے تو جو اس کے درمیان کا فاصلہ ہے درمیان کا فاصلہ دم وہاں پر کرنا ہے جہاں پر روحانیت ہوتی ہے جہاں پر جیسے کہتے ہیں کشف قلوب ہو جانا باتنی آنکھ روحانی آنکھ تھرڈ آئی یہ ہماری اس حصے میں ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے بہت سے دیکھ لیں آپ نے میں سکیل تھوڑا ٹھیک کر دی یہ سمجھیں ایک آپ کی آنکھ ہے یہ آپ کی دوسری آنکھ ہے ٹھیک ہے اس کے جو سینٹر کا حصہ ہے یہاں پر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد آپ دل سے دعا کریں اپنے پیارے کو پانے کے لئے اب یہ جو نقش ہے یہ تین دن باننا ہے تین دن باننا ہے تین دن ہی یہ عمل کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے تیسرے دن آپ پہ پیارا حاضر ہو جائے گا دور ہے تو آپ کو بکارے گا غلط نہ کریں عمل کو پہلے غور سے سن لیں پھر کریں یقین مانے کامیابی ہوگی الحمدللہ اور نماز کی پبندی کریں یہ ضروری ہے قرآن پر پڑھیں نماز کی پبندی کریں چلدی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تصویر پر دم کرنا ہے تین مرتبہ دم کرنا ہے جب یہ سارا عمل کر لیں یہ پہلے باندھنے یہ عمل کر لیں اور تصویر پر دم کر لیں تصویر پر دم کریں موبائل میں تصویر ہوگی آپ تصویر پر دم کر لیں دونوں آنکھوں کے درمیان ہی کرنا ہے ادھر ادھر نہیں مطلب کہ چہرے پر غور کرنا ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان آپ دم کریں اور آپ جس کو پکا رہے ہیں دم کر رہے ہیں دل میں دعا کریں گے یا اللہ پاک یہ ٹھیک ہو جائے یا اللہ پاک یہ شادی کے لیے مانجے یا اللہ پاک یہ ہمارے پاس واپس آ جائیں گے جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں ہسبرن وائف کے لیے بھی ہے کہ اگر عورت کر رہی ہے تو اپنے ہسبرن کے بارے میں سوچ کے عمل کر سکتے تو پھر آپ نے بلکل اس طرح جس طرح آپ کی بہن بتا رہی ہے آپ نے بلکل بیان سے غلطی نہیں کرنی یہ عملیات ہیں میں کوئی وظائف آپ کو بلکل بھی نہیں بتا رہی میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں عمل کو کیسے کامیاب کوئی وظائف نفلی ہوتے ہیں عمل ایک پاور رکھتے ہیں عمل کو عمل کی طرح کیا جاتا ہے وظائف تو آپ کسی کے بھی پکڑ کے کر سکتے ہیں جو عمل ہوتے ہیں وہی عام عمل نہیں ہوتے عام کو عمل وہ ہمیشہ پاور فل ہی رکھا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ کیا نفلی بادت ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز کو اگر فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز کے نماز کے ٹائم پر پڑھو گے تو عمل یہ نماز کا کامیاب ہوگا برنہ پھر آپ کو اس نماز کا نقصان بھی آئے گی یعنی کہ آپ کو اس کا نماز کا سواب اگر مل رہا ہے تو پھر اس میں سواب میں کمی بھی آ جاتی ہے اللہ پاک ناراض بھی ہوتے ہیں اللہ پاک نماز نہ پڑھنے والے ایک ساتھ سختی بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ چیزیں آتی ہیں نا ٹھیک ہے تو آپ اسی طرح یہ عمل ہے عمل میں نماز میں ہم کوئی چیز چھوڑ سکتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے اسی طرح آپ آپ عمل میں کوئی چیز نہیں چھوڑ سکتے عمل کو عمل کی آپ نماز میں ادو دو دن دیکھ سکتے آپ نماز میں بات نہیں کر سکتے آپ نماز میں کسی کو پکار نہیں سکتے اللہ کے لیے نماز ہوتی ٹھیک ہے اللہ پاک ہماری نمازوں کے ضرورت نہیں لیکن ایک چاہت ہے ٹھیک ہے ہم اللہ پاکی نماز کی ببندی کرتے ہیں تو اسی طرح یہ عمل ہے عمل کو عمل کی طرح کرتے ہیں یا کو یاد کریں مجھ سے جہاں تک ہو سکے میں ضرور مدد کروں گی انشاءاللہ میری عملیات کو ہماری یوٹیوب چینل کے پر لائیو دیکھ سکتے ہیں آپ یوٹیوب چینل کا جو ہے ہمارا سسکرائب کرنے چینل کو اور لائک اور شیئر بھی کریں اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی وہاں پر آ کر ہم سے بات کر سکتے ہیں میں آپ کی بہن ہوں آپ جب بھی پکاریں گے انشاءاللہ لب بیک بولا جائے گا ایک دفعہ پکار کے تو دیکھیں پیارے بہن بھائیو کبھی بھی آپ کو نا نہیں ہوگی انشاءاللہ لب بیک ہی ہوگا انشاءاللہ تو اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہو تو جزاک اللہ و خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدارہ یا رہنہ لاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آب پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس پر ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنے استخدارہ بھی کر بھائی سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کل فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ